ہر کلمے کی برکت ہے لیکن ہو مسنون غیر مسنون اگر طریقے سے آپ نے قرآن بھی پڑھا تو وہ آپ کو نقصان دے گا کیوں کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ أَشْفَاهُمْ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَدِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً قرآن ظالموں کے لئے خسارہ سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس سے بڑا وہ ظالم ہوگا جو اپنے آپ کو مارتا ہے وہ ظالم ہے تو قرآن رحمت کس کے لئے ہے ایمان والوں کے لئے اور ایمان والا کون ہوتا ہے ایمان والا وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرتا ہے چھیک ہے جی آپ میری طرف متوجہ رہیں اب اللہ ایمان والوں کی نشانی کیا بتاتے ہیں ہم نے تو بہت کچھ بنا رکھا نا نہیں بابا جی نے قرآن ہی تو بتایا نا کیا ہوگی اگر اس کو پڑھ لیا تو یہ تو ہے نا اب شیطان نے آپ کو ایسی اس جگہ سے سن لگایا کہ جہاں سے آپ کا عمل ضائع کروا دینا ہے ایک مثال بہت سارے بھائی اس کو مانیں گے ازان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جس نے ازان کو سنا اس کا جواب دیا پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑا اور یہ دعا پڑی اللہ رب حضرت دعا میں اپنے ہاتھ سے اس کو حوزے کوسر سے پانی پلاؤں گا یہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرنٹی اور طریقہ اب ابلیس ملون نے ہمیں کہاں لگا دیا پہلے درود پڑھو اور وہ بھی غیر مسنون پڑھو ٹھیک ہے نا وہ ہے غیر مسنون ہے نا پھر اس کے بعد جب ازان کے لفظ آخری لفظ کیا ہے لا الہ آگے تو نہیں کچھ تو ہم میں سے بیشتر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ آپ نے ازان میں اضافہ کر لیا کر لیا نا کیونکہ ازان کے آخری لفظ کیا ہے لا الہ الا اللہ اب جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا یہ کوئی اس نے غلط نہیں کیا یعنی کہ غلط لفظ نہیں ہے لیکن طریقہ غلط ہے ازان صرف کس پہ انڈ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر اب اس نے اس انصر کو شامل کر کے آپ کو سواب سے محروم کر دیا یہ ہے اس کی تلبیز یہ شیطان کی چالے ہیں کہ جو آپ سے عمل کروا کے اس عمل کو پورا ہوتے ہی ضائع کروا دیتا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈلوا دیتا ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے یعنی کہ منعان جتنا ہے اتنا ہم نے کرنا ہے دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا اس کو تین بار فلان وقت پڑھو انشاءاللہ وہ تین بار یہ کفائد کریں آپ نے فرمایا اس کو کسر سے پڑھو اس سے کسر سے پڑھو انشاءاللہ کبھی بھی جتنا پڑھو کہ کبھی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ورنہ بہت سارے پڑھائییں کرنے والے بیچارے بہت سارے ہمارے پاس مشاہدات ہیں ہمارے پاس تجربہ ہے لوگ آتے ہیں لاکھوں دنیا آتی ہے پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں سے ہوا سارے سارے رات ہماری بہن بیٹی ہیں کوئی کام کوئی مطلب ہوا تو کسی نے بتا دیا پوری پوری رات عبادت کرتے ہیں نوافل پڑھتے رہتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہوتا ہے نہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے کچھ سو اور کچھ جاد اللہ کے چند راتوں کے علاوہ حتی اجادت نہیں کہ پوری رات عبادت کرنا بالکل صحیح نہیں کچھ آپ سوئیں گے پھر عبادت کریں یہ طریقہ ہے اگر غیر مسنون طریقے سے آپ نوافل بھی پڑھتے رہیں ساری رات قرآن بھی پڑھتے رہیں تو آپ کو جنات جکڑ لیں گے جب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر ہم دین میں ہم آپس میں کہتے ہیں سیزن شروع ہونے جلدی آ جائیں چھوٹی پہ جاتے ہیں نا جو لوگ تو میں کہتا ہوں یار ان سیزن شروع ہویا وہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی تقاف میں بیٹھ جاتے ہیں کتابیں خرید لی آپ نے اپنی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اس میں پڑھائی ہیں اتنے لاکھ بار یہ پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا اتنے لاکھ بار یہ کر گے وہ بچارے نہ سوتے ہیں نہ کھایا اور ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیا پھر وہ بابیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں کوئی کہتا ہے جی میرے پاس فلان بابا آ گیا کوئی کہتا ہے وہ سارے لڑکے لڑکییں بیمار جیسے ہی رمضان ختم ہوتا پھر رش لگ جاتا ہے ہمارے پاس کہ جی اتقاف یہ منڈا ڈڑ گیا جی ہے اتقاف یہ بڑی ڈڑ گیا جی ہے کیا پڑھا تھا پڑھا تو قرآن تھا یاد رکھو کھانا حلال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤدو حفظهما وهو العلي العظیم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا عفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا وارف عنا وارفظ لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر ما على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل موالله أحب الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والتزام وسيء الأسقام أعوذ بك لمات الله الثامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن أعوذ بك من الناس أعوذ بك لمات الله الثامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بك لمات الله السلامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بك لمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکہ حمید مجید